بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پولٹیکس باکس میں خوش آمدید زمن انتخابات کل ہو رہے ہیں اس وقت انتخابی مہم ختم ہو چکے اور انتخابی مہم کے ختم ہونے کے بعد اس وقت تیاریوں کا جو مرحلہ ہے وہ جاری ہے ووٹر لسٹ تیار کی جا رہی ہیں ووٹر لسٹ کے حوالے سے لوگوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے کل کے پولنگ کیمپس کے حوالے سے اس وقت تیاریاں جاری ہیں ٹرانسپورٹ کا انتظام یہ کیا جا رہا ہے تو اس وقت انتخابات کا آخری مرحل آ چکا ہے کل پولنگ ہوگی سات ازلا میں اس وقت رینجر کو بھی طلب کیا گیا ہے برحل یہ تو ایک پروسس ہے جو چلتا رہے گا لیکن آج چھے میں آپ کے سامنے جو حلقہ لے کے سامنے آئے یہ ہے پی پی دو سو دو یہ چیچہ وطنی کا حلقہ ہے ساہی بال ڈسٹرک میں اور یہاں بھی انتخاب ہونے جا رہا ہے یہاں سے منتخب ہوئے تھے دو ہزار اٹھارہ کے عام انتخابات میں یہ آزاد حیثیت سے منتخب ہوئے تھے اور بعد میں پاکستان تحریک انصاف کا یہ حصہ بن گئے اب جب موجودہ بہران آیا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا تو یہ بھی منحرفین میں شامل ہو گئے انہوں نے چودری پرویز علائی صاحب کو ووٹ کاسٹ نہیں کیا بلکہ انہوں نے حمزہ شہباز شریف کو ووٹ کاسٹ کیا تھا اور اس کے بعد یہ بھی اڈی سیٹ یہاں سے ہو گئے اب اس حلقے کے اندر الیکشن ہو رہا ہے نومان نگڑیال صاحب کو پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنا ٹکٹ جاری کیا ہے جبکہ ان کے مدد مقابل میجر ریٹائر گلام سرور صاحب کو پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ دیا گیا ہے اگر ماضی کے اندر دیکھا جائے تو چودری جو گلام سرور صاحب ہے میجر گلام سرور صاحب وہ کوئی بڑے مضبوط امیدوار نہیں رہے انہوں نے صبح اسمبلی کے انتقاء بھی لڑا قوم اسمبلی کا بھی لڑا لیکن انہیں ووٹ کوئی زیادہ نہیں ملے اور اسی وجہ سے شاید یہ پہلا ایسا موقع تھا کہ جب یہ توقع کی جا رہی تھی جب یہ انتخابات کا محلہ بھی شروع ہوا تھا کہ نومان نگڑیال قراب کا مقابلہ ہی نہیں ہے لیکن اب ایسی صورتحال نہیں ہے میں نے خود بھی سروے کیا ہے اس حلقے میں اور ہم چیجہ وطنی سے جو اکاں والا روڈ ہے ہم اس کے ذریعے وہاں سے سروے کرتے آئے پہلا سٹاپ وہاں سے آتا ہے پچاس موڑ یہ وہاں کا پہلا سٹاپ ہے یہ کہا جا رہا تھا کہ ماضی کے اندر نومان نگڑیال صاحب کا وہ بڑا مضبوط کر رہا ہے پچاس موڑ لیکن جب وہاں نے سروے کیا تو بڑی حیرت انگیز وہاں کے مناظر تھے اور ناقابل یقین تھے جیسا ہم نے سنا تھا کہ ایسا ہو رہا ہے کہ وہاں آج سے نومان نگڑیال صاحب تو بہت آسانی جی جائیں گے وہاں ان کا جو مقابلہ ہی نہیں ہوتا ہے وہ تقریباً پچانوے پرسنٹ اٹھانوے پرسنٹ بعض لوگ تو یہ کہہ رہے تھے کہ شاید ہنڈر پرسنٹ وہاں سے بڑھ لیتے ہیں لیکن حیرت کا جو پہلا جھٹک ہے وہ ہمیں وہی سے لگا ہے پچاس موڑ پہ اور وہاں بھی جو صورتحال تھی وہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون ان دولوں کی وہاں برابر تھی یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب عمران خان صاحب کا جلسہ نہیں ہوا تو اس کی غالباً دو دن کے بعد ان کا عمران خان صاحب کا جلسہ بھی ہوا ہے نوے موڑ میں ان کا جلسہ ہوا ہے اس سے آگے اکام والا کا سٹاپ ہے یہ بڑی آبادی ہے بڑا اہم تجارتی مرکز ہے اس حلقے کا یہاں بھی ایسے ہی ملا جولا سارو جانتا لیکن وہاں جو ہم نے دیکھا کہ وہاں صورتحال میجر سرور صاحب کی نسبتاً وہاں کچھ بہتر تھی قدر بہتر تھی جس ہم یوں کہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شاید 52% میجر سرور صاحب تھے تو 48% وہاں نمان نگڑی آل صاحب تھے اس کے بعد جو اس کا حب ہے اس پولٹیکس کا اس وقت حب ہے اور حقیقت میں میں نے جتنے بھی سروے کیے ہیں مختلف حلقوں کے اندر میں گیا ہوں تو مجھے سب سے زیادہ جو مزہ آیا اور جو پورا ایک انتخابی ماحول بنا ہوا تھا الیکشن کا ماحول بنا ہوا تھا وہ نوے موڑ پہ تھا یہ بڑا مرکز ہے یہاں سے ایک شہرہ جاتی ہے اس کی طرف اقبال نگر کی طرف جاتی ہے ایک اکام والا کی طرف جاتی ہے ایک اور شہرہ بھی جاتی ہے بورے والا کی طرف بھی یہاں سے ایک شہرہ نکلتی ہے یہ بڑا حب ہے اور یہاں بڑا ایک ماحول تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ جنرل الیکشن ہو رہے ہیں زمن انتخاب میں جو عام طور پر گہما گہمی نہیں ہوتی ہم نے بھی مختلف اس میں دیکھا لیکن نوے موڑ پہ گہما گہمی تھی وہاں بھی صورتحال تقریباً برابر برابر تھی نومان نگلیال صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ میجر غلام سرور صاحب کی اقبال نگر بھی اسی کے اندر آتا ہے 96 موڑ ہے اقبال نگر ہے تو یہاں بھی ملا جلاسہ رد عمل تھا میں توقع یہ کر رہا تھا کہ جب میں ایک طرف سے دوسرے سیرے تک یہاں سے جاؤں گا تو جیسے مجھے بتایا گیا تھا کہ نومان نگلی صاحب صاحب کا یہ مضبوط گڑ ہے اور میجر سرور صاحب کو ووٹ نہیں مل رہے تو وہاں بھی حیرت میرے لیے منتظر تھی اور یہ حیرت تھی پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک جو نے بڑی تعداد کے اندر مل رہا تھا پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ لوگ یہی کہہ رہے تھے جب میں نے اسے پوچھا تو ان کے یہ کہنا تھا کہ ہم بلے کے لیے ووٹ کاش کرنے جا رہے ہیں ہم خان صاحب کے لیے کرنے جا رہے ہیں میرے سوال ہوتا ہے میجر صاحب کو دے رہے ہیں نہیں جی میجر صاحب کو ہم نہیں دے رہے ہیں ہم بلے کی وجہ سے دے رہے ہیں بلے کا جو بھی ہوگا ہم اسے دیں گے بڑی تبدیلی ہے یہ صرف میں نے وہیں نہیں دیکھی میں نے جنگ کے علکوں میں دیکھی لودرا میں دیکھی ملتان میں دیکھی لیا میں دیکھی جہاں بھی میں نے سرور کیا وہاں جا کے میں نے یہ تبدیل یہ بڑی ہے حیرت انگیز تبدیل یہ نوجوان طبقہ اس وقت مکمل طور پر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ راغب ہو چکا ہے اور جس چیز نے سب سے زیادہ مضبوط کیا میجر سرور صاحب کو وہ ان کا جلسہ تھا کہ جب بارش ہو رہی تھی یہ نوے موڑ اور جو لوگ اس علاقے کو جانتے ہیں نوے موڑ اور چھانوے موڑ یہ بلکل دہاتی علاقہ ہے تو وہ دہات کے اندر جب گئے اور لوگوں کی وہاں آمد رہی تو یہ بڑے ایسے مناظر تھے جس کی کوئی توقع نہیں کر رہا تھا کہ خاند صاحب یہاں جلسہ کر پائیں گے اور اس کے بعد ہی پاکستان تحریک انصاف کی انتخابی مہم نہ صرف تیز ہوئی ہے بلکہ میجر سرور صاحب کافی بہتر پوزیشن میں ہے نومان اگلیار صاحب ان کے لیے بڑی ہوئی مریم صاحبہ بھی آ گئی ہے ان کے لیے کوشی بھی بڑی ہو رہی ہے پی ایم ایل این کی پورے زلے کی قیادت ان کے لیے متفق ہو چکی ہے لیکن صورتحال اس وقت جو میں دیکھ رہا ہوں مقابلہ بڑا ان کا قریبی ہوگا اور زیادہ فرق بھی نہیں آنے والا تقریبا ہزار سے پندرہ سو ووٹ کا اس وقت فرق ہوگا لیکن جو اسیسمنٹ میں نے کی ہے وہاں جا کے اور جس تیزی کے ساتھ میجر سرور صاحب وہاں سے بہتر ہو رہے تھے اور نوجوان جس طریقے سے ان کے ساتھ ہے تو میں آج یہ پیش گوئی کر رہا ہوں کہ میجر سرور صاحب یہ انتخاب جیت جائیں گے چاہے وہ پانچ سو ووٹ سے جیتے ہیں ہزار سے جیتے ہیں لیکن میرے خیال میں کمز کا میرے خیال میں یہ انتخاب میجر سرور صاحب وہاں سے جیت جائیں گے اگلی حلقہ لے کے حاضر ہوں گے فیلال اجازت دیجئے اللہ رہی کے پانے